بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف دستور میں ترمیم کے حکومتی منصوبے کی روز اول سے مخالف ہے اور ان کی راہ روکنے کے لیے پوری طرح میدان عمل میں کھڑی ہے اور ہر سطح پر اس کی مضامت کر رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کی وجہے بند کمروں کی ساتشوں کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے سیاسی یتیموں کے حاکم گروہ کے پاس تو پارلیمنٹ میں باعثت انداز میں داخلے کا کوئی جواز ہی نہیں اور دوسرا اوپر سے یہ حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر آئین کو مسک کرنے کے منصوبے بھی بنائیں قانون سازی اور دستور میں ترمیم کا حق صرف اور صرف عوام کے منتخب مائندوں ہی کے لیے خاص ہیں جنہیں یہ اختیار ملک و قوم کی فلاہ و ترقی اور ادارہ جاتی بندوبست کو مضبوط کرنے کے لیے سنپا جاتا ہے وگر روجو آئین کی بے توکیری سے آئین کو روند کر ریاست پر قبضے کی شرمناک روش پر کامزن ہو اور خود کو دستور کی منشاہ کا پابند بنانے کی بجائے محضاتی جنبے اور مفاد کے لیے دستور کی دھجیاں اڑانے اور اسے زیرو زبر کرنے کے منصوبے بنائیں اس کے رحم و قرم پر آئین کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ویسے تو آئین میں ترمیم کا پورا منصوبہ ہی بدنیتی کی بنیادوں پر استوار ہے اور ملک و قوم کے مفادات کو دفن کیے بغیر اس کی کسی ایک شک کو قبول کرنا بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا تاہم چیف جسٹس کی تقرری آئینی بنچ کی تشکیل اور اس میں پارلمنٹ کے کردار کی آر میں حکمران مقتدرہ کو کہ غیر معمولی حصور رسول کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ہے ایسی طبعہ کن ہے کہ انہیں قبول کرنا دستور میں اختیار کی تسلیس یعنی کہ پورے کے پوری ٹریکوٹومی آف پاور کہ فلسفے کو زندہ درگور کرنے کے مرد راتف ہے اگر یہ درمیم آئین کا حصہ بن جاتی ہے تو عدلیہ ہر لحاظ سے اپنی آزاد حیثیت کھو دے گی یوں چیف جسٹس اور پاکستان کے ساتھ سینئر ترین ججز برائے راست حکومتی حصور رسول کے تابع ہو جائیں گے اور عدلیہ عملا ریاست کی بجائے حکومت ہی کی ایک زیلی ادارے میں بتی جائے گی جس میں بیٹھنے والے ججز دستور و قانون سے وفاداری اور انصاف کا علم بلند کرنے کی بجائے اپنی نوکری بچانے اور ترقی پانے کے لیے حکومت وقت کی خوشامت کے ذریعے اپنی سیوی بنانے میں ہی لگے رائیں گے پاتیبانی کمیٹی جس میں سیاسی جماعتوں کو ایوان میں ان کی نشستوں کے تناسب سے روائن کی دی جاتی ہے اس پہ اس کی مکمل اجازہ داری حکومت کو مجسر آ جائے گی اور حکومت جیسے چاہے گی سپریم کورٹ کے ججز میں اکھار پر چھاڑ کر کے اسے ایک اکھاڑے میں تبدیل کر سکے گی اور جس نویت کا فیصلہ چاہے گی بہ آسانی حاصل کر لی ایسے میں عدالت کے ذمہ آئین کی تشریح یا اس کے تحفظ کی بجائے حکومت وقت کی منشاہ اور خوشنودی کا احساس ہی باقی رہ جائے گی دستور کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور مقتدرہ کی دہلیز پر سجدہ ریجر حکومت سے بنا کر قوم کا مقدر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گی چنانچہ بانی چیئر میں عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف آئین میں ترمیم کے مجوزہ حکومتی منصوبے کے خلاف صاف آ رہا ہے پارلیمنٹ سے اس متنازع ترین ترمیم کی منظوری کی پہلی کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد سے آج تک اپنے اتحادیوں اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کی راہ روکے ہوئے اور دستور کے گہری زخموں سے بچانے کے لیے اپنے جسم و جان پر بھی بدترین حکومتی فستائیت کے گھاؤ پر داست کر رہی منڈیٹ چوڑوں کا وہ بے شرم گروہ جو عددی بنیاد پر تو ترمیم نہیں لاسکتا نمبر نہیں ہے ووٹ نہیں ہے اور نہ ہی سے پارلیمنٹ کے کسی ایوان سے منظور کرانے کی پوزیشن میں ہے جبر اور جھوٹ سے مسلسل محول کی جو محول بنانے کی کوششوں میں مصوف ہیں وہ نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بلکل واضح ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاس ہوئے تحریک انصاف وہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا اصل مقصد تو جو ایمن نے نکاب کوشنیں اٹھائے تھے اس میٹر کو دیکھنا تھا تحریک انصاف نے ہرگز ترمیم کے کسی مصفدے کی منظوری نہ دی ہے نہ دی تھی اور پران اتحاد کے ہاں میں کسی قسم کی ہاں بھی آج تک نہیں ملائیں حضب اختلاف کی صدا پر ہمارے دیگر جماعتوں خصوصا جبیت علمہ السلام کے ساتھ جاری مشاورتی عمل کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی جانب سے ہمیں ترمیم کا ایک مصفدہ محصول ہوا ہے جس کا ہم تفصیل سے جازہ لے رہے ہیں اس پر بھی ہم نے اور اس وقت بھی ایک میٹنگ جاری ہے ہم کے ساتھ اس پر بھی ہم نے اپنے رد عمل کو تحال عدمی شکل نہیں دی ہے ہمارے ذمہ دران اس معاملے پر اب تک ہونے والی پیش رب سے بانی چہرمن عمران خان صاحب کو آگاہ کریں گے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اپنا رد عمل بھی دیں گے اور ہندہ کا لائے عمل بھی قوم کے سامنے رکھیں گے منڈیٹ چورو اور ان کے کماشتے بیانہ احسازی اور پروپیکنڈے کی اپنی لط ضرور پوری کریں گے مگر شہر شہر کریا کریا جبر و فستائیت کو پیروں کی ٹھوکب پر رکھ کر اس دستور کوش منصوبے کے خلاف اٹنے والی عوامی آوازوں کو بھی ضرور سن لیں رکان پارلیمنٹ کے اہل خانہ کو ننگی بدماشی اور فستائیت کا نشارہ بنا کر تجوریوں کے موں کھول کر بندے پورے کرنے کی کوشنوں میں ناکامی کی طرح پروپیکنڈے کے ذریعے کنفیوشن پھیلانے اور گھٹیا پکا سے نکلوانے کی مایوز کن کوشش بھی ناکام رہے گی تمام کوشش ناکام ہو جائے تمہارے دن واقعتاً گنے جا چکے ہیں میں بتاؤں اور عوام تمہاری رکشتی کے لیے کمر بستا ہو رہے ہیں دستور اور جمہوریت کے خلاف تمہارے ہر حملے کا جواب ہم عوام دیں گے اور وطن عزیز کو مجرموں کے رحم و کرم پہ ہر کے ذریعے چھوڑیں گے کل بھی تمہارے مقابل کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی تمہیں عوام کا سامنا کرنا ہو سازشوں سے بال آ جاؤ اور دستور کی دھجیاں اڑا کر عجلیہ کی تواہی کے سارے منصوب تر کر دو ورنہ اگر عوام آگے بڑھ کر تمہیں اس پر وہ ملپور نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ایک ایک جنب کا حساب بھی تم سے لے گے بس میں اسی پر اختتام کروں گا کھڑے رہیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کی جلد رہائی ممکن کر سکے اور ہم اس غیر آئینی ترمیم کا راستہ رکھ سکے بہت شکریہ